وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحَابِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ أَمَّا عَبَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَدَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِجَاهُ وَبِالْغَالِدَيْنِ عِسَانًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِينُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحوں نافدہ حضور آخطابِ رسالت محطابِ نبوت کائنات کی زینت کونین کی رحمت مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ کے محبوب دانہِ غیوب مالکِ رقابِ امام فقرِ عربہ و عجم حضور احمدِ مشتباق عملی والی مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے دربار گوھر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والحانہ انداز میں جمجم کر حدیہ درد فیشت کرے اور باعوازے بلند پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدین وعلیٰ علیہ سیدنا مولانا محمدین مبارک وسلم صلاةً و سلاماً دائماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جو راتوں کو عمت کے لئے روتا رہا ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر خود ربطالہ درود پڑھتا ہے آج کی زیارت کی میتل میں حقوق والدین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گزار کرنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بخشیشوں اور رحمتوں کا حصار عطا فرمائے اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالی انہیں صحت و اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے حضرات محترم والدین کس قدر اہمیت کے حامل ہے کہ قرآن مقدسہ کی اس آیات سے اس انداز میں اس بات کا ہمیں پتال چلا کہ رب تبارک و تعالی نے اس آیات میں سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد رب نے ماباب کے ساتھ اس کے فوراں بعد رب نے ماباب کی فرما برداری اور حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا رب فرماتا ہے وَقَدَا رَبُكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَ اِنِ اِحْسَانَا رب کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور ماباب کے ساتھ حسن سلوک سے پیسا ہو حضرات اگرامی کرو رو درود و سلام ہو اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خالق کا بھی محبوب ہے اور مخلوق کا بھی محبوب ہے جس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا درس دیا جس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالق اور مخلوق کے حقوق سے ہمیں آسنا فرمایا اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے راستے پر چلنے کا حکم دیا جس راستے پر چلنے سے رب راضی ہو جاتا ہے ہمیں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے پر چلنے سے منع فرمایا جس راستے پر چلنے سے رب ناراض ہوتا ہے حضراتِ گرامی جس راستے پر چلنے سے رب ناراض ہوتا ہے اور جو ہے انسان برائی کے راستے پر چلتا ہے تو حضراتِ گرامی ان برائیوں میں سب سے بری برائی یہ ہے ان گناہوں میں سب سے برا گناہ یہ ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ بدسلوک ہی کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نافرگانی کرتا ہے حضراتِ گرامی دیکھئے قرآنِ مجید کے اندر پندرہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمائے کبھی رب فرماتا ہے وَقَدَىٰ رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِجَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسْتَانَا رب کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیساؤ کبھی رب تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے وَعِذْ اَخَذَا بَنِي اسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدْنَا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسْتَانَا رب فرماتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے ساتھ حسنِ سلوک اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیساؤ کبھی رب تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیساؤ حضراتِ گرامی ان قرآن کی آیتوں سے پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی فرمہ برداری کی جائے تو ماں باپ کی فرمہ برداری کی جاتی ہے اور جب انسان ماں باپ کی فرمہ برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں بھی کامیادی اتا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی موزز بنا دیتا ہے حضراتِ گرامی ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہے اے سب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو کندے پر بیٹھا کر سات مرتبہ حج کروایا سات مرتبہ میں نے حج کروایا کندے پر بیٹھا کر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان تو اپنی ماں کو کندے پر بیٹھا کر سات مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حج کروایا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کیا میرے آقا نے فرما اے میرے بندے اے میرے غلام ابھی تو تُو نے ایک رات کا بھی حد ادا نہیں کیا اے شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر ذکرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہویا ہوں جنگ میں شامل ہونے کے لئے اور آپ سے مشہورہ لینے کے آیا ہوں کیا آقا میں جنگ میں شامل ہو جاؤں تب نبی کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فرمایا اے صحابی یا تیری ماں زندہ ہے کہاں ہاں ماں زندہ ہے فرمایا ماں کی خدمت کو لازم پکڑو اللہ نے ماں کے قدموں کے لیے کی نیچے جنت کو رکھ دیا حضرات اگرامی دیکھئے ایک سخص حضور کی بالگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضر کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہما جنت اکا او نار اکا حضور نے فرمایا وہ تیرے لئے جنت بھی ہے اور دوست بھی ہے اگر تُنہیں ان کی فرما برداری کیا ان کے ساتھ اس نے صلح سے پیس آیا تو اللہ تعالی تجھے جنت عطا فرمائے گا اور ان کی نا فرما نہیں کی تو اللہ تجھے عذاب میں مبتلا فرمائے گا کتنی بڑی تعقید فرمائی اور حضرات اگرامی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ ایک مقام ہے وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ حُنن کے بعد مالِ گنیمت میرے آقا اس جگہ پر لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے مالِ گنیمت لوگوں کو بانٹ رہے تھے صحابہ حضور کے ساتھ میں ہے اسی درمیان میں خاتون پردہ گرکہ پہن کر پرے بدل کو چادر میں ڈھاب کر ایک خاتون آئی جیسی ہو خاتون آئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے اپنے کندے سے چادر کو اٹھایا میرے آقا نے چادر کو نیچے بچھا دیا اور بچھانے کے بعد کہتے ہیں ماں خاتون اس چادر پر بیٹھ جاؤ وہ خاتون چادر پر بیٹھ گئی صحابہ حیران ہے کہ یہ کون خس قسمت عورت ہے جن کی تازم نگیوں کا امام کر رہا ہے وہ جبرائی جن کی بارگاہ میں بھی اجازت آتی نہیں وہ آقا اس خاتون کی عزت کر رہے ہیں کون ایسے خس قسمت خاتون ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاتون بیٹھی میرے آقا ان کی خدمت کرتے رہے ان کے سامنے عدم سے بیٹھے رہے جب وہ خاتون چلی گئی تب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ مرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خس قسمت خاتون ہے جن کی تازم نگیوں کا امام کر رہا ہے تب آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں یہ میری مادائی حلیمہ ہے جن کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے میرے آقا نے ہمیں تازم کر کے بتایا تو حضراتِ گرامی ہمیں بھی چاہیے کہ ماں باپ کی تازم کرے اور حضراتِ گرامی دین محبت سے فیلا ہے دین جو ہے حسنِ اخلاق سے فیلا ہے حضراتِ گرامی دین کس کی طرح ہمارے پاس پہنچا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہت یافتہ لوگوں نے کس طرح ماں کی خدمت کی ہے اور میں بتاؤں یہ دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں کے ذریعے پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھو کس طرح ماں باپ کی انہوں نے ماں کی خدمت کی ہے کس طرح باپ کی خدمت کی ہے میں آپ کو بتاؤں جب گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے یہ دین ہمارے پاس آج دین محفوظ ہے اسلام ہم تک پہنچا ہے آسانی سے نہیں پہنچا ہے پہنچانے والوں نے بہت ساری مشکلاتوں کو جھیلا ہے گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے بہت ساری تکلیفوں کا آپ نے سامنا کیا آج ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر گالیچوں پر بیٹھ کر ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر سناتے ہیں لیکن قسم خدا کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو جسم کے رونگٹے خرے ہو جاتے ہیں جب گریب نواز ہندوستان کی درد پر آئے تو بہت ساری تکلیفوں کا آپ نے سامنا کیا آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پاؤں میں جو جھوٹے تھے وہ جھوٹے پھٹ گئے تھے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور یہ تو الگ مشکل تھی لیکن اس کے باوجود جادوگر چوکیوں سے گزرنا ایسی ایسی جگہ سے گزرنا کہ ستانے کی علاوہ کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلی اسلام کی سر بھلندی کا فریضہ انجام دیا اور اسلام کے پرچن کو بھلند کر دیا اور ہندوستان میں نبے لاکھ سے زیادہ کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل فرما لیا گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان ترشیف لائے تو حضرات اگرامی آپ سب سے پہلے لاہور آئے اور لاہور میں اور گریب نواز نے ہمیں اہل سنت اور جماعت کو یقید آ دیا کہ آپ سب سے پہلے لاہور آئے اور لاہور میں داتا گنج بخص علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آپ نے چالیس دن تک گریب نواز نے چلہ کیا چالیس دن تک آپ وہاں مقیم رہے چالیس دن کے بعد جب گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا گنج بخص علی حجویری کی بارگاہ سے نکلے تو وہاں آپ نے ایک سیر کہا تھا گنج بخص فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضراتِ گرامی اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی مزار میں جانے کے بعد بھی قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی شانیہ ہوتی ہے اگر کوئی جو ہے ناکیس ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اسے کامل بنا دیتے ہیں اور اگر کارے ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اسے رہنمای عطا فرما دیتے ہیں حضراتِ گرامی ہم جو اللہ کے ولیوں کی دربار میں جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں یہ عقیدہ ہمیں کیسے ملا یہ عقیدہ ہمیں گریب نواز نے دیا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جانا بیداد نہیں ہے شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ گریب نواز کی سنت ہے اور گریب نواز نے ہمیں فرما دیا بتا دیا کہ تمہاری کہیں سے نہ بنتی ہو اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ اللہ تمہاری بگری بناتا نظر آئے گا اسی لئے فرمایا کہ تیرے گلام وکہ نقص قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کر چلے حضرات اگر ہمیں بہتنے سے بچنا ہے پٹکنے سے بچنا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ یہاں بھی آباد رہو گے یہ وہاں بھی آباد رہو گے گریب نواز جب لاہور سے نکلے حضرات اگرامی جیسی لاہور سے نکلے اجمر آنے کے لئے جنگل و بیابان کا راستہ ہے اس زمانے میں ایسے راستے نہیں تھے نوکیلے پتھر جب گریب نواز وضی اللہ تعالی جنگل سے ہوتے ہوئے اجمر آ رہے تھے آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے اسی جنگل میں ایک مسلمان سپائی موجود ہے ایک مسلمان سپائی موجود ہے جنگل کے اندر نعرائی تکبیر نعرائی رسالت علماء اہل سنت دورش شریف کے نظر نہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدین وعلی سیدنا مولانا محمدین مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم گریب نواز رضی اللہ تعالی جنگل و بیابان سے ہوتے ہوئے اجمر آ رہے ہیں اسی جنگل میں ایک مسلمان سپائی ہے جب مسلمان سپائی نے دیکھا کہ ایک مختصر کافلہ آ رہا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں جب کافلہ قریب آیا تو اس مسلمان سپائی نے کیا دیکھا چہروں پر ڈاڑیاں ہیں چہرے نورانی ہیں سر پر عبامہ ہے اسلامی لباس ہے جب وہ کافلہ قریب آیا مسلمان سپائی نے سلام کیا میرے گریب نواز نے جواب دیا مسلمان سپائی نے کہا بابا جی کہاں جا رہے ہو کہا اجمر جا رہا ہو جب اتنا سننا تھا اس مسلمان سپائی نے کہا بابا جی آپ کسی قیمت پر اجمر نہ جاؤ اس لیے کہ وہاں کا جو راجہ ہے وہ بڑا ظالم ہے آپ کو بھی قتل کر دے گا آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے میں شہابودین گوری کے لسکر میں تھا اس لسکر کو تیس نیس کر دیا ہے مجھے معلوم ہے آپ اجمر نہ جاؤ اتنا سننا تھا میرے گریب نواز نے کہا اے مسلمان سپائی شہابودین جب اجمر آیا تھا وہ شہابودین تھا میں شہابودین نہیں میں مہین الدین ہوں میرے گریب نواز نے کہا شہابودین آیا تھا اپنی مرضی سے آیا تھا اور میں اپنی مرضی سے نہیں آیا میں رسول اللہ کی مرضی سے آیا ہوں میرے گریب نواز نے کہا شہابودین جب ہندوستان آیا تھا تو فوج لے کر آیا تھا اسلحے لے کر آیا تھا طاقت لے کر آیا تھا ہمت لے کر آیا تھا لوگوں کو لے کر آیا تھا گریب نواز حرماتے ہیں میں فوج کو لے کر نہیں آیا ہوں میں اس لحے کو لے کر نہیں آیا ہوں میں تو اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں اور جو اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آتے ہیں کامیابیاں ان کے قدموں کو بوسا دیا کرتی ہیں حضراتِ گرامی دین ہم تک پہنچا ہے جب ہم حضورﷺ کے تربت یافتہ لوگوں کو دیکھتے ہیں سیدنا عویسِ قنی ربی اللہ تعالیٰ نے عویسِ قنی ربی اللہ تعالیٰ نے وہ ذات ہے وہ شان ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف مو کرتے تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یمن سے محبت کی خوضبو آتی ہیں یہ ویسے قنی ربی اللہ تعالیٰ نے زبردست عاشق رسول تھے حضراتِ گرامی آب مستانوار رہتے تھے اونٹ چراتے تھے اور جو رقم آتی تھی وہ ساری ماں پر کھرچ کرتے ہیں ماں آقو سے نابی نہ ہے اب دیکھو ماں کے فرما برداری سے کیا سلح ملتا ہے وہ ایسے قنی صحابی نہیں ہے لیکن خیر و تابین آپ کہلائے ماں کی خدمت نے آپ کو حضور کی دیدار سے روکا ظاہری دیدار نہیں کیا لیکن باطنی روزانہ حضور سے دیدار کرتے تھے وہ ایسے قنی ربی اللہ تعالیٰ نے اونٹ چراتے ہیں جو بھی رقم آتی ہے ماں پر کھرچ کرتے ہیں اور آپ جو خجور کی گھٹنیاں ہوتی ہیں اس کو دھو کر پیس کر روک آتے ہیں ساری رقم ماں پر کھرچ کرتے ہیں اور جو لوگ کپڑے پھیٹ دیتے ہیں وہ دھو کر پیون لکا کر اوے سے قنی کپڑا پینتے ہیں آپ جب راستے گزرتے ہیں لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں اوے سے قنی کہتے ہیں اے لوگوں مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارو چھوٹے پتھر مارو کہا اے اوے عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور پتھر سے ڈڑتے ہو اوے سے قنی نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتھر نہ مارو میں تو یہ کہہ رہا ہوں مجھے چھوٹے پتھر مارو بڑے پتھر نہ مارو اس لئے کہ جب بڑے پتھر مارو گے میرے جسم سے خون نکلے گا اور جب خون نکلے گا تو میرا وضوح ٹوٹ جائے گا اوے سے قنی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی بغیر وضوح نام محمد نہیں لیا یہ اوے سے قنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ماں کے پاس آئے گا ماں مجھے آج مدینہ جانا ہے حضور کی طرف مجھے ستا رہی ہے ماں کے پاس جانا ہے ماں نے کہا بیٹھے میرا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل ہے جو ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے بیٹھے جو صدی کے اکبر ان کی بارگاہ میں گئے صدی کے اکبر ان کی دیوانے ہو گئے عمر قتل کرنے کیلئے جا رہے تھے حضور کو دیکھا حضور کے دیوانے ہو گئے بیٹھے تُو پہلے سی دیوانہ ہے اگر تُو چلا جائے گا تو حضور کا دیوانہ ہو جائے گا میں عقیلی نامی نہ ماں ہوں میرا خیال کون رکھے گا ماں نے منع کر دیا بیٹا مدینہ نہ جاؤ دل پر ہاتھ رکھ دیا لیکن اوے سے کرنے کی عادت ہو گئی صبح روز ماں کے پاس آ کر کہتے ماں میں حضور کے پاس جاؤں مدینہ جاؤں روز آ کر کہتے ایک دن ماں نے کہا اچھا آج آنے دو آج میں ایسی بات کہوں گی کہ آج کے بعد مدینہ جانے کا وہ خیال نہیں کرے گا آج جب صبح ہوئی رات ہوئی ماں کے پاس آئے کہا ماں میں مدینہ جاؤں صبح ہوئی فجر کی نماز سے پہلے کہا ماں میں مدینہ جاؤں ماں نے کہا بیٹا میری ایک سرط ہے کہا کیا کہا بیٹے چار پہل میں چار پہل میں تجھے واپس آنا ہے یہ چار پہل چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں یمن سے مدینہ جانے میں ایک مہینے کا راستہ ایک مہینے آنے کا راستہ ماں نے کہا بیٹے چوبیس گھنٹے میں اگر تو آ جائے گا تو میں اجازت دیتی ہوں اگر تو چوبیس گھنٹے میں نہ آیا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی جب میں ناراض ہو گئی تو رب ناراض ہو جائے گا اتنا سننا تھا عاشق تھے حضور کے غلام تھے وہ ایسے کرنی نے کہا ماں میں چوبیس گھنٹے میں آ جاؤں گا کچھ سمجھا نہیں کچھ سوچا نہیں آپ تیار ہو گئے صبح کی نماز پڑی اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مدینہ کی راستے پر چلنے کے لئے روان دماغ ہو گئے حضراتِ گرامی آپ جا رہے ہیں حضور کی یاد آ رہی ہے جلدی جلدی جا رہے ہیں حضراتِ گرامی جب ماں کی یاد آ گئی تو حضراتِ گرامی جب مدینہ کی یاد آئی آپ آئیستہ آئیستہ جا رہے ہیں اس لئے کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں دیم رات رحمتِ خدا کی برسات ہوتی ہے جب ماں کی یاد آ گئی ماں نے کہا ہے چوبیس گھنٹے میں واپس آنا ہے جلدی جلدی جانے لگے حضراتِ گرامی آپ دیکھئے ہر عشق ناکام ہو سکتا ہے لیکن اس کے رسول کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہر عشق ناکام ہو سکتا ہے اس کے مصطفیٰ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے دیکھا یہ میرا عویس ہے حضور کا عاشق ہے میرے رب نے زمین کو حکم دیا اے زمین یہ میرا عاشق ہے تو سمٹ جا زمین سمٹ گئی اور حضراتِ گرامی ابھی صورت میں نہیں نکلا تھا کہ عویس کنی مدینہ کی سرزمین پر پہنچ گئے یہ سچی عاشق تھے آج تو ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں حضراتِ گرامی آپ نے یہ عویس کنی ہے چوبیس گھنٹے میں واپس آنا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے آج ہم ماں باپ کی فرما برداری کس طرح کر رہے ہیں اگر ہم نے نادخان کو سو روپے دیئے ماں گھر میں پریشان ہیں دعویٰ کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارا سو روپے دینا قبول نہیں ہے کبھالی پر ہم نے ہزار روپے لٹا دیئے ماں گھر میں پریشان ہے تو حضراتِ گرامی آپ کی ہزار روپے دینا قبول نہیں ہے ماں جب راضی نہیں میرا رب بھی راضی نہیں اوے سے کرنی مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہا میرا آقا کہاں رہتے کہا سامنے حضور کا اجرہ ہے جب اوے سے کرنی گئے اندر آواز بھی تو اندر سیدہ آمین حضرت عیسیٰ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود ہے بار سے آواز نہیں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اندر سے آواز آئی حضور تو کہیں گئے ہیں کہا میں یمن سے آیا ہوں حضور سے ملنے کے لئے آیا ہوں کہا رک جاؤ زہر سے پہلے حضور آ جائیں گے کہا نہیں ماں میں زہر سے پہلے رک نہیں سکتا اس لئے کہ ماں نے کہا ہے آٹھ پہر میں پہنچنا ہے اور چوبیس گھنٹے میں مجھے یمن پہنچنا ہے عیسیٰ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے کہ یمن ایک مہینے کا راستہ ہے یہ چوبیس گھنٹے میں کیسے پہنچیں گے لیکن انہوں نے سنڈی آہ بڑھی اور آہ بڑھنے کے بعد عیسیٰ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ماں عیسیٰ صدی کا جب میرے آقا آئے تو انہیں میرا سلام پیش کر دے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری اور میری ماں کی بخشش کی دعا فرما دے کہا کہ یہ کہنا کہ تمہارا ایک عشق آیا تھا اس کی ماں کی فرما برداری اس کو رکنے پر مجبور کر رہی ہے یہ کہنے کے بعد غوے سے کرنی جب مدینہ کی گلیوں سے جو ہے دور جانے لگے ابھی مدینہ کی سرحد بار نہیں کیا تھا کہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے آئیسہ میں داخل ہوئے جیسے ہجرے آئیسہ میں داخل ہوئے میرا آقا نے کہا آئیسہ آج کوئی آیا تھا حضرت آئیسہ نے کہا حضرت یہاں تو روج آتے ہیں کہا روز آنے والے الگ ہیں آج مدینہ کی حضا بتا رہی ہے میرا کوئی خاص گلام آیا ہوگا کہاں آقا عویس آئے تھے میرا آقا نے کہا یہ آئیسہ میرا عاشق ہے اس کی ماں کی فرما برداری حضرات اگرامی یہ آئیسہ کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسال سے پہلے میرا آقا نے حضرت عمر و حضرت علی سے کہا تھا جب میرا ویسال ہو جائے تو میرا جببہ لے جانا ویسے کنی سے کہنا یہ جببہ پہل کر میری گنے گار امت کی بخشش کی دعائیں کرے جب حضور کا ویسال ہوا حضرت عمر و حضرت علی یمین پہنچے ویسے کنی کے پاس پہنچے ویسے کنی کا پتہ لگوایا ویسے کنی نماز پڑھ رہے ہیں نماز سے فارغ ہوئے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا یہ حضور نے جببہ بھیجا ہے حضور نے کہا ہے میری گنے گار امت کی بخشش کی دعائیں کریں ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جببہ پہنا اور پہاں کی بلندی پر پہنچے رب کی بارگاہ نارز کرتے ہیں مولا میری محبوب کی امت کو بخش دے آواز آتی ہے اے ویسے کنی آدھی امت کو بخش دیا ہے حضراتِ گرامی ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں کوئی لمحہ ایسا نہ گزارے جس میں ماں باپ کی فرما و نافرمانی ہوتی ہو ہر وقت ماں باپ کی فرما برداری کریں اور اس وعی حسنہ پر اپنی زندگی کو گزاریں حضور کی فرما برداری کے مطابق زندگی کو گزاریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے مولا کریم ہمیں شریعتِ مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور مولا تعالی جس مرہومہ کی آج کی یہ تیجے کی محفل سجائی گئی ہے مولا کریم مرہومہ کو گری کے رحمت فرمائے اسے کرو اور کرو جنت عطا فرمائے ان کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مولا تعالی ان کے گھر والوں کو صبرِ چمیل عطا فرمائے واقفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين